اسلام علیکم فرینڈز and welcome to my youtube چینل دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 70% حصہ پانی ہے جس میں سے ہم نے ابھی تک 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا اوشن کے اندر ایسی مخلوق بھی موجود ہے جس کو آج تک انسان نے نہیں دیکھا اور ان میں سے کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں رہنے والے انسان چھوڑ گئے تھے کبھی ریسرچ وارک کا بہانہ اور کبھی سی ایڈونچر یہ راز ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو سمندر کے باٹم میں سی ڈائیورز کو ملی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی انفورمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے نمبر فائیو دوستو کیا کوئی ریور سمندر کے اندر ہو سکتی ہے ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا نہیں لیکن میکسیکو کے یوکارٹن پیننسیولا میں سکوبا ڈائیورز نے سمندر کے اندر ایک ایسا سیکرٹ سپورٹ تلاش کیا جہاں پر پانی کے اندر ہی ایک ریور بھی بہتی ہے ہاں سمندر کے اندر بہنے والی ریور اصل میں ہائیڈروجن سلفائٹ کی ایک تھک لیئر کی وجہ سے بنی تھی جس کے نیچے ایک غار سے آنے والا سالٹ وارٹر موجود ہے اس جگہ کو سینوٹے انجلیٹا بھی کہا جاتا ہے سکوبا ڈرائیورز کے مطابق اوپر سے دکھنے والی سینوٹے انجلیٹا بلکل نارمل دکھتی ہے لیکن تقریباً تیس میٹر اندر جانے کے بعد جو منظر نظر آتا ہے نمبر فور امریکہ میں فلوریڈا کے بیچز بہت مشہور ہیں کیونکہ وہاں پانی کے ساتھ ساتھ اکثر سی شیل، فریبز اور مختلف سمندری مخلوق بھی تہر کر سائل پہ آتی ہے لیکن اکٹوبر 2012 میں پومپینو بیچ پر موجود لوگ تب حیرانوں پریشان رہ گئے جب ان کو سمندر کے ساحل پر ایک بڑی آنکھ ملی جس آنکھ کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے سائز کے برابر ہو وہ دیکھنے میں واقعہ ہی بہت بڑے سمندری مونسٹر کی آنکھ لگے گی اس آئی بول کی پکچر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گی چند لوگوں کا خیال تھا کہ جس مونسٹر کی آنکھ تہر کر سائل پر آ سکتی ہے وہ ضرور سائل کے آس پاس ہی کئی بھٹک رہا ہوگا اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے فلوریڈا کے بیچز پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن جب یہ آنکھ وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجی گئی تو وہاں کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ آنکھ کسی جائنٹ مونسٹر کی نہیں بلکہ ایک سارٹ فش کی ہے جس کو شاہد کسی مچہرے نے پکڑ کر اس کی آنکھ نکال کر وہیں سمندر میں پھینک دی ہوگی نمبر تھری ایجپٹ کے شہر الیکزینڈریہ کے ساحل سے سکس پوائنٹ فائف کلومیٹر دور تھی اس چگہ پر ڈیپ سی ڈائیور نے سمندر کے ساحل پر کچھ ایسا دیکھا جو بلکل بھی نارمل نہیں تھا جب بات فرنچ آرکالوجیسٹ فرنک کوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے اس چگہ پر ریسرچ شروع کر دی حیرت انگیز طور پر اس چگہ سے سکسٹی فور شیپس سیون ہنڈرڈ اینکر سونے سے بھرے ہوئے خزانے سکسٹین فیٹ لمبے سٹیچوز ٹوٹی پھوٹی امارتوں کے حصے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کھنڈرات کے نمونے وہاں سے ملے وہ سمندر کے اندر ہی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے معلوم پڑا کہ وہاں پر تئیس سو سال پہلے عجیب کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا جو شاید عجیب کا مین پورٹ سیٹی ہو اور شاید وہاں سے ملک کے کئی کاروباری معاملات چلائے جاتے تھے نمبر دو دوستو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر ابھی تک جتنی بھی قومیں یہاں رہتی تھی سمندر ان کے بے شمار راز چھپائے ہیں اٹلی کے قریب سمندر کے باٹم سے ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی میڈیسنز ملی دیکھنے میں یہ ٹیبلٹس آج کے دور کی میڈیسنز سے کافی الگ دکھتی ہیں لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سے کیمیکلز موجود ہیں اور یہ کس مارس کی دواں ہیں لیبارٹری ٹیسٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ دوائی کم از کم دو ہزار سال پہلے بنائی گئی تھی لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس استعمال کیے گئے ہیں وہ جان کر تو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ اس میں سٹارز، پائن ریزن، بی ویکس، اینیملز اور پلانٹ فیٹس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل بھی شامل تھا سائنٹسٹ کے مطابق یہ دوائی آنکھوں کی بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی نمبر ون ریسرچرز کی ایک ٹیم کو ورلڈ وارڈ ٹو میں تباہ ہونے والے ایک فائٹر پلین کا دھانچہ ملا مایکرو نیشیا کے سمندر کے بیچوں بیچ ریسرچرز کو ورلڈ وارڈ ٹو میں تباہ ہونے والے کئی فائٹر پلینز، ٹینکز اور گھاڑیاں ملی آئے سے اسی سال پہلے ورلڈ وارڈ ٹو میں ففٹی جیپینیز شپس، ٹو تھرٹی ائرکرافٹ سمندر میں کریش ہوئے تھے کیونکہ یہ سپورٹ اوپشن کے بالکل میڈل میں ہے جہاں پانی حد سے زیادہ گہرا ہے اس وجہ سے ابھی تک کئی ائر پلینز اور شپس کا ملبہ تو آج تک نہیں مل سکا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب پلین سمندر کے اندر کریش ہوتے ہیں تو وہ پلین جیسے نہیں دکھتے ان کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کوئی پلین ہے یا پھر کوئی سمندری جھاڑی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں جہاں آپ کو پسند آئی ہوگی